ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہم سب بال کٹوانے کے لیے کسی باربر یعنی نائی کے پاس جاتے ہی رہتے ہیں لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے آج کی یہ ویڈیو بلکل ڈیفرنٹ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں لوگوں کے عجیب و غریب ہیر سٹائلز دکھاؤں گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستو انڈیا میں رہنے والے اس لڑکے کے ہیر سٹائل کو دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے سر کے درمیان میں ایک سڑک بنوائی ہوئی ہے اور آس پاس جنگل موجود ہے اس کا یہ عجیب ہیر سٹائل بہت زیادہ مشہور ہوا تھا اور دوستو اس لڑکے کے بال دیکھیں سامنے سے تو یہ ٹھیک ہیں لیکن یہ پیچھے سے گنجا ہوا ہے انتہائی عجیب دوستو چائنہ میں رہنے والے اس نائی کو دیکھیں جس نے ایک لڑکے کے بالوں کو کٹورے کی شکل دے کر اس میں ایک کٹورہ رکھ دیا اس نے اس کے بالوں کے اوپر بادام ڈال دیے اور پھر ہیٹر سے ان باداموں کو روست کرنا شروع ہو گیا اس کے بعد ان باداموں میں نمک بھی ڈالا گیا اور یہ روستڈ آلمنٹس تیار ہو گئے یہ نائی اکثر اس کے بالوں میں کھانا بناتا رہتا ہے دوستو اس چھ سال کے بچے کو دیکھیں چائنہ میں رہنے والا یہ بچہ دنیا کا سب سے چھوٹا ہیئر ڈریسر ہے اس کا نام جیانگ ہانکی ہے یہ اس کے پیرنٹس کا سیلون ہے جہاں یہ بچہ انتہائی مہارت سے لوگوں کے بال کٹتا ہے اس نے صرف چار سال کی عمر میں لوگوں کے بال کٹنا سیکھا تھا آپ اس کی سکلز لیول چیک کریں کہ یہ بیٹھا بیٹھا اپنے بال بھی کٹ لیتا ہے اس بچے کے بال کٹنے کے سٹائل سے لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں دوستو اس عجیب ہیر سٹائل کو دیکھیں جس میں نائی نے اس بندے کے سر پر گھونسلا ہی بنا دیا جہاں ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں اس کے انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں دوستو اسی باربر کا یہ کارنامہ بھی دیکھیں جس میں اس نے ایک آدمی کے بالوں کو ایک جہاز کی شکل دے دی یہ کون لوگ ہیں جو اس کے پاس بال کٹوانے چلے جاتے ہیں یہ کافی انٹریسنگ بات ہے اس نے اس کے بالوں میں لائٹس بھی لگا دی تھی ایک اور آدمی کے سر پر اس نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا اب یہ آدمی کم اور کوئی پرندہ زیادہ لگ رہا ہے دوستو اس لڑکے کو دیکھیں پورے سر پر صرف ایک بال یا پھر اس ہیر سٹائل کو دیکھیں اس نے اپنے بالوں کو ایک سپائیڈر کی شکل دی ہوئی ہے ویسے ایسے بال کٹنا بھی ایک انتہائی حیرت انگیز آرٹ ہے دوستو عجیب و غریب ہیر سٹائلز میں اس لڑکے کے بال بھی آتے ہیں اس نے اپنے سر پر تین جگہ بال رکھے ہوئے ہیں اور یہ ان کو بڑے شوق سے کنگھی بھی کرتا ہے دوستو پھول صرف پودوں پر ہی نہیں اکتے یہاں پھول اس آدمی کے سر پر بالوں کی شکل میں بھی اگے ہوئے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے بال کٹ رہا ہے دوستو یہ نائی اس آدمی کے بالوں پر ایک چھلنا رکھ کر اس کے بال کٹ رہا ہے انتہائی حیرت انگیز اور اس آدمی کا ہیر سٹائل دیکھیں جو بھی ہے لیکن اس کے کانفیڈنس کو پورے نمبر ملتے ہیں دوستو اگر بالوں کو ایک دھکن کی شکل دینی ہو تو اس نائی سے سیکھا جا سکتا ہے چائنہ میں رہنے والا یہ نائی لوگوں کے بالوں کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے یہ ایک نائی سے زیادہ ایک آرٹسٹ لگتا ہے دوستو انٹرنیٹ پر یہ انٹرسنگ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ بچوں نے اپنی ٹرنٹ کروالی تھی یہ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ اپنا موچ شپاتے ہوئے باہر نکلے اس چھوٹے بچے کے ہیر سٹرائل کو دیکھیں اب اس نے ایسے بال رکھے ہی کیوں یہ کہنا مشکل ہے اس کو دیکھ کر مسٹر بین کی یاد آجاتی ہے دوستو اس لڑکی کے بالوں کا رنگ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اس نے اپنے بالوں پر کئی رنگ لگوائے جن کا ریزرل کافی انٹریسٹنگ تھا ییلو گرین ریڈ پینگ پرپل یہ بال سے زیادہ شاہد ایک آئسٹریم لگ رہے ہیں اور اس آدمی کے بالوں کو دیکھیں یہ اپنے بالوں کو اس طرح بنوا رہا ہے کہ یہ کسی ٹیلی فون کی تار کی طرح لگیں یا پھر ان کو دیکھ کر نوڈل سے خیال آ جاتا ہے انتہائی عجیب دوستو یہ کارنامہ بھی چائنہ کے اسی لیجنڈری نائی کا ہے اس نے اس آدمی کے سر پر ایک ڈریگن بنایا ہوا ہے اور آپ کو یہ ہیر سٹائل کیسا لگ رہا ہے یہاں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے اپنے بالوں کے ساتھ آخر کیا کیا ہے دوستو اس لڑکی کے بالوں کو دیکھیں یہ ان بالوں کو لے کر اپنے روز مرہ کے کام کیسے کرتی ہوگی یہ سوچنے والی بات ہے انتہائی عجیب اور آخر میں چائنہ کا وہی لیجنڈری نائی اس دفعہ اس نے ایک لڑکے کے بالوں کو یہ عجیب شیب دے دی دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی